موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان محاس آرائی میں پریق نہیں بنے گا نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ گزشتہ تیس سال میں مغرب کا پاکستان سے سلوک غیر ملسے پانا رہا پاکستان کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی پرہنی کی بات بلکل غلط ہے پنجاب میں آشوہ چشم کی وبا بے قابو ایک دن میں تیرہ ہزار سے زائی کیسز ریپورٹ مہگ میں سہت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی مرس کا شکار ہو رہے ہیں نگران وزیر آلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ انجیکشن اسکینڈل میں ملاویس افراد کو ریائی نہیں ملے گی الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرز شائع کر دی ملک بھر میں قومی اسیمڈی کا حلقہ آسطاً سوہ نو لاکھ ووٹرز پر مشتمل ہے ابتدائی حلقہ بندیوں کی ارشاد تیز دن چھبیس اکتوبر تک جاری رہے گی پاکستان کے خلاف سرحت پار حملے کرنے والے دو سو اسکریت پسند گرفتہ تفصیلات کو زشتہ ہفتے کابر میں پاکستان کے اعلی سطح کے وف سے شیئر کی تالبان حکومت کا کہنا ہے کہ دہشتگرد سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے دیگر ڈھوز اقدامات کیے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان مہاز آرائی میں فریق نہیں بنے گا ہم کسی کیم کا حصہ نہیں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ تیس سال میں مغرب کا پاکستان سے صلوق غیر منصفانہ رہا 9-11 کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت چکائی ہے تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان مہاز آرائی میں فریق نہیں بنے گا ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہماری توجہ قومی مفادات پر مرکوز ہے سوویت یونین کے خلاف اور 9-11 کے بعد دوبارہ مغرب کا ساتھ دے کر پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ایک سوال پر انوار الحق کاکڑ نے کہا یوکرین جنگ نے عالمی سطح پر بہران کو جنم دیا پاکستان کی جانب سے یوکرین کو ہتیاروں کی فراہمی کی بات بلکل غلط ہے چین ہمارا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اور ہماری دوستی ہر آزمائش پر پوری اترتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسی رہ پر گامزن ہے جس کا انتخاب مغرب روز اور چین کے دمیان مسابقت سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے نگران وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ تیس سالوں میں پاکستان کے ساتھ مغرب نے غیر منصفانہ سلوک کیا ہے ہر قوم اپنے لیے ہمیں اس مقابلے کی فکر کیوں کرنی چاہیے یہ دو عظیم طاقتوں دو عظیم تحزیبوں اور ایک سو پچاس سے زائد ممالک پر مضامرات کے دمیان ہے اور پاکستان ان ممالک میں سے صرف ایک ہے وزیر آزم نے پاکستان کے جانب سے یوکرین میں جنگی ساز و سامان منتقل کرنے کے حوالے سے میڈیا ریپورٹ میں الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کسی بھی قسم کی فروخت نہیں کی جو براہ راست یوکرین یا حتیٰ کے کسی دیسے فریق کے ذریعے بھی کسی قسم کا لیندین ہو یاد رہے نگران وزیر آزم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاح سے خطاب میں دنیا کو خبردار کیا تھا کہ وہ بیدار ہو جائیں کیونکہ ہندوطوہ کا پھیلاؤ اس کی علاقائی حدود سے باہر پھیل رہا ہے جو ممکنہ طور پر شمالی امریکہ کینیڈا اور یورپ جیسی مغربی اقوام کو متاثر کر رہا ہے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران آج شعبے چشم کے تیرہ ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آگئے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس موقع کے باعث وبا شدت اختیار کر سکتی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران آج شعبے چشم کے تیرہ ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آگئے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس موقع کے باعث وبا شدت اختیار کر سکتی ہے صوبے بھر میں سے صرف لاہور میں 887 نئے کیسز سامنے آئے جبکہ روہ سال اب تک صوبے میں 368000 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق پنجاب میں آشوبے چشم کی وابا مزید شدت اختیار کر گئی محکمہ پرامری ہیلتھ نے بتایا کہ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران آشوبے چشم کے 13732 نئے مریض رپورٹ ہوئے آشوبے چشم کے بڑھتے کیسز کے باعث صوبے میں 4 روز کے لیے میٹرک تک تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں چیف میٹرولوجسٹ جادری محمد اسلم کا کہنا ہے کہ 15 اکتوبر سے اس موق شروع ہونے کے ساتھ آشوبے چشم کے مریضوں کی تکلیف بڑھ سکتی ہے جبکہ اگلے ہفتے بارشوں کی صورت میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارشیں ہوں یا اسموں دونوں صورتوں میں آشوبے چشم کے مریضوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے ایسی صورت میں صرف احتیاط ہی وبا کی شدت کم کر سکتی ہے وزیرالہ محسن نکوی نے کہا بچے چار دن گھر میں رہیں گے تو آشوبے چشم کا پھیلاؤ کم ہوگا اور امید ہے کہ سوموار کو صورتحال پہلے سے بہتر ہوگی وزیرالہ محسن نکوی نے کہا کہ سکول کی ہر کلاس میں چھے سے سات بچے اور بچے آشوبے چشم سے متاثر نظر آئے جبکہ بعض ٹیچرز بھی آشوبے چشم سے متاثر تھیں الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی ریپورٹ بیما فہرس فارم فائیو آوام کی آگاہی کے لیے شائع کی فہرس الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی ریپورٹ بیما فہرس فارم فانچ آوام کی آگاہی کے لیے شائع کی فہرس الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے مزید ابتدائی حلقہ بندیوں کے نقشہ جات بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاہت تیس دن چھبیس اکتوبر تک جاری رہے گی الیکشن کمیشن کے مطابق مقبر میں قومی اسیمڈی کا حلقہ آسطن سوانو لاکھ ووٹرز پر مجتمل ہے وفاقی دار و حکومت میں قومی اسیمڈی کا حلقہ آسطن سات لاکھ ستاسی ہزار سے زائٹ ووٹرز پر مجتمل ہے خیبر پختونخواہ میں صوبائی اسیمڈی کا حلقہ آسطن سہرے تین لاکھ ووٹرز پر مجتمل ہے قومی اسیمڈی کی عمومی نشستوں کی تعداد دو سو چھاسٹ ایک حلقے میں ووٹروں کی تعداد آٹھ لاکھ سے زائٹ رکھی گئی ہے پنجاب اسیمڈی کی کل نشستوں کی تعداد دو سو ستانوے برقرار سندھ اسیمڈی کی کل جنرل نشستوں کی تعداد ایک سو تیس ہے خیبر پختونخواہ اسیمڈی میں کل عمومی نشستوں کی تعداد ایک سو پندرہ خیبر پختونخواہ کے حلقوں میں ووٹرز کی تعداد تین سے پانچ لاکھ کے درمیان ہے الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں پر جمعرات سے اعتراضات دائے کیے جا سکیں گے ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات مطالقہ حلقے کا ووٹر کر سکتا ہے یہ درخواست سیکریٹری الیکشن کمیشن کے نام ہوگی درخواست ستائیس اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جا سکتی ہے موقع سننے کے بعد 26 نومبر 2023 تک ان اعتراضات پر فیصلے کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے مزید بتایا پنجاب اسیمڈی کا حلقہ آسطن 4 لاکھ 30 ہزار ووٹرز پر مشتمل ہے سن کا صبائی حلقہ آسطن 4 لاکھ 30 ہزار ووٹرز پر مشتمل ہے ولوچستان صبائی اسیمڈی کا حلقہ آسطن 2 لاکھ 92 ہزار ووٹرز پر مشتمل ہے پنجاب اسیمڈی کی جنرل نشستوں کی تعداد 297 جبکہ خواتین کی 66 اور نون مسلم کی آٹھ نشستیں ہوں گی سن میں جنرل نشستیں 13 خواتین 29 نون مسلم کی نون نشستیں ہوں گی خیبر پختونخواہ کی 115 جنرل 26 خواتین چار غیر مسلم نشستیں ہوں گی ولوچستان کی 51 جنرل 11 خواتین اور 3 غیر مسلموں کے لیے نشستیں ہوں گی قومی اسیمڈی کے لیے پنجاب میں ایک نشست کے لیے آبادی کی کم سے کم تعداد 9 لاکھ 5595 رکھی گئی ہے سن کے لیے 9 لاکھ 13 ہزار 52 خیبر پختونخواہ کے لیے 9 لاکھ 7 913 ہے ولوچستان کے لیے 9 لاکھ 30 ہزار 900 جبکہ اسلام آباد کے لیے 7 لاکھ 87 ہزار 954 رکھی گئی ہے اس طرح پنجاب اسیمڈی میں جنرل نشست کے لیے 4 لاکھ 29 ہزار 929 ووٹر ہوں گے سن 4 لاکھ 28 ہزار 432 ووٹر ہیں خیبر پختونخواہ 3 لاکھ 55 ہزار 270 جبکہ ولوچستان کے لیے 2 لاکھ 92 ہزار 47 ووٹر ہوں گے ولوچستان اسیمڈی کی نشستوں کی تعداد 51 ہے ولوچستان حلقوں میں ووٹروں کی تعداد 2 سے 4 لاکھ کے دمیان رکھی گئی ہے ولوچستان میں کئی نشستیں مختلف ازدہ پر بھی مشتمل ہیں قومی اسیمڈی کی وفاقی دار الحکومت سیتی پنجاب سے 141 سن سے 61 خیبر پختونخواہ سے 45 اور ولوچستان میں 16 نشستیں ہیں ملک بھر میں کل 60 قومی اسیمڈی کی مخصوص نشستیں ہوں گی طالبان نے پاکستان کے خلاف سرحد پار حملے کرنے والے دو سو اسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں طالبان نے پاکستان کے خلاف سرحد پار حملہ کرنے والے دو سو اسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے طالبان کے مطابق پاکستان کے خلاف سرحد پار مہلک حملے کرنے والے دو سو اسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور دہشتگرد سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے دیگر تھوس اقدامات کیے ہیں میڈے ریپورٹ کے مطابق طالبان نے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کاروائیوں کی تفصیلات گزشتہ ہفتے کابل میں پاکستان کے آلہ سطح کے واب سے شیئر کی ایک عہددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان نے چترال پر حملے سے واپس آنے والے ٹی ٹی پی کے دو سو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اب جیل میں ہے دو ہفتے قبل ظلہ چترال میں سیکیورٹی چوکیوں پر عسکریت پسندوں کے حملے میں چار فوجی شہید اور بارہ حملہ آور ہلاک ہوئے تھے ٹی ٹی پی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی